آسٹریہ ویانہ میں پاکستانی صفارت خانہ میں کرسمنس کی سادہ اور مختصر تقریب منقیت کی گئی سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکر نے کرسمنس کے موقع پر آسٹریہ میں مقیم پاکستانی مسیحی برادری کی مذبانی کرتے ہوئے اور کرسمنس کی مبارک بات کے ساتھ ساتھ سب کی سلامتی خوشی اور نئے سال کی کامیابی اور کامرانیوں کے لیے خواہشات کا اظہار کیا تقریب کے دوران سفیر پاکستان آفتاب احمد کھوکر نے پاکستان اور آسٹریہ کے دو طرف تعلقات اور پاکستانی مسیحی برادری کی خدمات کو سراحتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک تکثیری معاشرہ ہے جہاں آئین پاکستان کے تحت تمام شہریوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا گیا ہے آئین پاکستان کے مطابق رنگ نسل اور مذہب سے بالتار ہو کر تمام پاکستانی برابر ہیں اور دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی اور بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ان ممالک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات بھر چر کر میند کر رہے ہیں مسیحی بھائی ہیں یہاں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کی خوشیوں میں شامل ہونا اور دعا کرنا کہ اللہ سب کو سلامت رکھے پاکستان کو سلامت رکھے اور ہم اچھی طرح ایک دور کے ساتھ مل کے ایک خوشیاں شامل کریں ایک دکھ پکھ میں سادھی بنیں اور اس کرسیمس کے تہوار میں ہماری ایک خصوصی دعا کرنا اس دنیا میں پوری ملک میں ممن کائن کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ روابط بڑھانے کی خوششی ہے پاکستانی کرسچن کمیونٹی کی مہمیران نے سفارت خانہ پاکستان میں کرسیمس کی تقریبات کو سراہا اور دنیا کے امن اور ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی پیر خدمت بیس کا میں تمام موزد جتنی بھی آنگر ہمارے لئے یہاں مائمان ہیں ان سب کو پیر خدمت بیس کا ہم اپنے امبیسٹر صاحب کے لئے دعا کرتے ہیں اور جس مقصد کے لئے آئے یہاں ساٹھ کے ماہ سو اپنے ملک کے لئے پاکستان پر کریں اپنے ملک کے لئے دعا کرتا ہوں امن اور مان رہے سارے بھائی چارے سے رہے اور ہمارے ملک کرنا پوری دنیا پرشن ہم بہت شکریہ گزار ہیں ہمارے امبیسٹر صاحب نے ہمیشہ کی طرح یہ ہمیں ہمیشہ امبیسی میں بلاتے ہیں اور عزتزائی کرتے ہیں ہماری دعا ہے پوری امبیسی کے عملے کے لئے پاکستان کے لئے اور یہ جو ہمارا عالمگیر دین ہے یہ پوری امت کے لئے پوری دنیا کے لئے جنہ جنہ تک ہماری بات سے آ رہی ہے ان سب کو ہماری طرف ہے مہری کرسپس اور ہیپی نیویر گاڈ بلیسٹر صاحب جرار سید ایون ٹی وی آج نیوز ویانہ آسٹریہ موسیقی